This is me اکشی کمار and I request you all to subscribe نوید جی and press the bell icon for latest videos Prime Minister National Health Program کے تحت غریب عوام میں ہیلتھ کارز تقسیم کیے گئے تاں کہ غریب عوام اپنا مفت علاج کروا سکیں لیکن یہ ہیلتھ کارز غریب عوام کو کام ہی مل پائے اور اس بارے میں اگر کسی غریب نے امیر سے سوال کیا تو اسے کیا جواب ملا یہ سنتے ہیں ملک صاحب سارے ہیلتھ کارڈ آپ جیسے امیر لوگوں میں تقسیم ہو گئے ہم غریبوں کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہم بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا ملک صاحب چاہ 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 ہر بڑی بیماری بھی تو امیر آدمی کو ہے کینسر امیر آدمی کو ہوتا ہے آٹ اٹیک امیر آدمی کو ہو رہا ہے کیڈنیز امیر آدمی کے فیل ہوتے ہیں غریب کا کیا ہے زیادہ سے زیادہ بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے ملک صاحب لیکن پھر غریب کا نام بھی نہ استعمال کیا جائے ملک میں بہت سارے داروں میں بہتری بھی آئی ہے چونکہ پی ٹی آئی گورمیٹ اپنی پبلی سیٹی کے لیے میڈیا کا سارا بہت کام لیتی ہے اس لیے لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا دیکھئے یہ عوام کا پیسہ ہے کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے کہ پبلی سیٹی پر لگا دیں پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان ریلوے نے بھی کافی ترقی کی ہے دور نزدیک کا سفر کرنے کے لیے لوگ اب ریلوے کو ہی ترجیح دیتے ہیں تاہم اگر آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو کبھی بھی ترقی نہیں ہوگی دیکھئے ہم دو ٹکٹ لیں گے بسال اسٹیشن کے لیکن اتریں گے ہم جن ریلوے اسٹیشن اس طرح سے ہم پورے سو روپے بچا لیں گے کوئی حرام کا پیسہ تھوڑی ہے صبح تاکہ انتظار کریں گے مجھے پتہ ہے ساڑھے پانچ بجے مال گاڑی گزر دی گیا یہاں سے اس کے پیچھے بھاگیں گے سب سے پیچھے والے باکس میں بیٹھ کے جائیں گے اور اپنا ایک ایک روپے بچائیں گے ایسے شہدے لوگوں کی وجہ سے ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا تب ہی تبدیلی آئے گی ایسے نہیں آئے گی تبدیلی اٹھارہ سال پہلے میں نے پانچ سو کروڑ روپے کمایا کسی نے بھی نہیں حساب مانگا اس کا آج اتنے عرصے بعد عمران خان کو یاد آیا اس کا حساب مانگ رہا رسیدے مانگ رہا اس کی محنت سے کمایا ہے تو دے دے حساب یہ کون ہوتا ہے اس کا حساب لینے والا جی ہاں اسی کہتے ہیں من حرام زادہ اور وجہتوں کے دیر لیکن کچھ بھی ہو جائے آپ نے حساب تو دینا ہے آخر ملک کا پیسہ لٹے